میں آپ تراز کروں گا جناب و مطرم فاروک جان بابر کا آزاد سے کہ وہ ہمارے سرائی کی دلت کی نمائندی کرتے ہیں اور سرائی کی اور لنبو کا واپس ہمیں ایک خانک ہے کیونکہ دلیہ سن کے کنارے کی جبانے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ اپنی خیالات پیش کریں صحیح کا صدارت پریزیڈیم میں ہے شیف شمال بیرکرم شمال ارباب مدانش واتین و حضرات میرا تعلق سبسرت کے دہائی جنود میں واقع ہے ذلہ دلس پہل خان صرف پچاس کو حضور کو سلمان کے دامن میں آباد جنود مغربی معروف دامن چھو اطمان سے ہے جسے قوم بابر کی تاریخ میں ملکتی حضیت حاصل رہی ہے میں قوم بابر کی غوری سے یہ شخص سے ہوں اور اس حوالے سے میری کدری زبان پشتو ہے لیکن میری ماں بولی یعنی مادری زبان سرائکی ہے اور آج اس حوالے سے اس زبان اور اس کے صحافت کے بارے میں اپنی مانوزات آپ پر سانوں میں خونتے ہیں میں نے کہا سرائکی میں کلمبل کیا تھا جو اگر تباہ ہو جائے تو آپ تک پہنچ جائے گا تاہم کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اردو کے ساتھ ساتھ جو بلا سکھوں لنگو آفرانگا یا یہ رابطے کی زبان ہے اپنی ماں بولی سے بھی کچھ اتباسات مکارہ پیش کروں تاکہ سرائکی زبان کی مخاص اور اسے بولنے والے لوگوں کے قدوس کی ایک خلق نمائے کریں سرائکی پاکستان کی دوسری بڑی زبان ہے جسے پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والے یہی ایسی بارہ پاچھ کروڑ لوگوں کے زبان کہا جاتا ہے پیٹالیس سے پچاس ملین لوگوں کے زبان دیں یہ لوگ باوکمور، باوالنہر، دیرہ آزل خان ملتان اور سکھوڑر اوینز کے علاوہ میرے زلہ ڈرسپر خان میں بستے ہیں زلہ ڈرسپر خان کی تین تحصیریں دیرہ، پہاڑ پور، پروہ مکمل اور تحصیر پولا جی کی رسپ آبادی سرائکی بولتی ہے سرائکی پاکستان کی قدیم نمائندہ زبان ہے جسے سرائکی کے علاوہ فلوچ کی، جگدالی، ریاستی، بہاول پوری، دیرہ والی، یاڈیرہ جاتی، ملتانی، لندہ، پچھی، فلوچی، شاہ پوری اور ہندگوں کے ناموں سے بھی پکارا گیا ہے مگر ثقافتی شعور میں نہ رہنے اور بنخصوص شدی بائیوں نے سندگی کو علاوہ دادمان کی حیثیت سے متعارف کروانے کے بعد اس وادی میں بولی جانے والے قدیم ہندگوں جس کی تاریخ چوٹھے سردی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور آٹھے سردی تک بودھزم کو اس زبان کے بولنے والوں کا سب سے بڑا بذب بتلاتی ہے اسلام کو سب سے بارہ اس وادی دن قاسم کی فتو آتے سندھ کے بعد آیا اور سرائی کی وسیح اسلامی خلقہ کی کلم رو میں چلا گیا تو وہ جو خورمائی ہے سرائی کی وسیح سندھ باتی دہا اوئے داکہ ہے جتاں آتھے سندھوں دریا وہ جہاں دی کچھی سونے دے پچھی تے آسو پاسوں تھرد آمان دے ودے داک جڑے اپنستان دے دریا جہاں پاسستے موہ دے ہیں واتھرد آمان دے ہیٹوں تے روہی تے بچالے پاندے لتیاں دے پاندے اتھم مٹی دا دا خیر سکتا رہا دے تے اندر سینے تے قدیم دے دی وہ تمتن دا امین خونی بور جالا مولتان حالے پانی دکھتا کڑے تاریخ پسندی ہے آریا رومن منگول ترک افغان بٹھان تے بیٹھ بھی دے ایک بسے ہزارہ مریان کھو تھاڑکیاں دے مستقل گھو کی تے کچھے پکے بسکے دا سامان دے بیا سمندر پانو مانانے ایتھم اللہ آور موسیقی 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 کلومیٹر کے فاصل پر واقع ہے جہاں سے تین علاق سال قرآن خندر برامر ہوئے ہیں ریلٹس قسم الخام ترپتیاں، کھیلیاں، ٹھیکریاں جب میں اپنے لوگ کی کام دیکھوں، درگاہ دی لکھت کو کوئی دی سائفر کرے اگر اس کی رموزی تحریف پڑھنے والا کوئی مل جائے لکو ہے تلوکسو مون تام سکت اترگی لکو سے آج بھی ساتھ ایک کام آسکت یہ بھائی کاروزی جو اون میں لیتے ہیں آج تیشیرے شکر ممکن بدل گئی ہوگا مون پر آخر میں صرف اتنا آسکرونہ کہ دیرس مال خانہ جو سبح سرکت کا آخری جنوبی جلہ ہے اور جس میں بولی جانے والے دفعان کو پہلے ہند کو کہتے تھے ہم اپنے بذور کو سے بھی یہی سرکتے چلے آئیں گے کیسے سرکتی بیٹ میں چلا گیا جناصل قائم پاکستان اور اس کے بعد تمام زبانوں اور ان کی ثقافتوں کے تحفظ کو یقینی بنا کر اکوامن ہوتایتے کے طرف سے احران ہوتا دو الارہ آٹھ کو مادنی زبانوں کے سال کے طور پر اس کے صحیح تناؤن میں بنانے کا بھی گا ہوتا ہے تاکہ اپنی صوبے کی جوایات اور اساسے کو بھن نہ لگے اور یہ آنے والے نصروں کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہو نصر کا حوال ہم نے دے دیا دو شیر اپنے آخر میں پیش کرتا ہوں سرمایہ ثابتا ہوں سرمایہ ثابتا ہوں سرمایہ ثابتا ہوں باجو یار تک جنا جت لائیہ جت دل بچ اونا دھر ہوگے جت دل بچ اونا جت دل بچ اونا دھر ہوگے جت دل بچ اونا ہمیں بچ اونا جت دل بچ اونا ٹھر ہوں موسیقی